کہ جس دن جس مہینے میں ایک ایسی بہار آئی کہ جس بہار کے آنے کی وجہ سے ربی الاول کہا گیا کہ ربی کا مطلب ہے بہار اول کا مطلب ہے پہلی یعنی کہ پہلی بہار آئی ہے کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف علائے تو سب سے پہلے جس شیعہ کا خاتمہ کیا وہ شرک ہے حضور کی آمد کی خوشی پہ اظہار کر کے ملاد ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہم اس ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جلسہ اور جلوس میں سب سے پہلے ہم شرک کی نفی کرتے ہیں حلق کائنات نے اس آدھ کریمہ کے اندر اشارت فرمایا سبحان اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم بہترین امت ہو کہ آقا کے ملاد ہم کیوں مناتے ہیں تشکر کے طور پر یہ نعمت عزمہ ملنے کی وجہ سے نعمت عزمہ کا ہم تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کے وسیلے کی وجہ سے رب نے ہمیں فرمایا کم تم خیر امت ہم نسبتوں والے ہیں اور صحابہ اکرام وہ خوش نصیب وہ اگر ان کا مقام اور مرتبہ ہے تو حضور کے نسبت کی وجہ سے ہے حضور کی آل اولاد کا مقام اور مرتبہ ہے حسنین کریمین کا مقام اور مرتبہ ہے تو حضور کے تصدق سے ہے کیونکہ وہ حضور کی آل میں سے ہیں میں صرف نسبت کی بات کرنے جا رہا ہوں اب خانہ کعبہ انوارو تجلیات کا گھر ہے خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے غلاف کعبہ جس کو کہتے ہیں کپڑا کہتے ہیں غلاف کعبہ جس کا ہم ایک ایک پیس ایک ایک ٹکڑا کسی سے حاصل کرتے ہیں یا کٹواتے ہیں تو جس کسی بادشاہ کے پاس یا کسی ان وزیر کے پاس یا جو بندے وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کے پاس اگر غلاف کعبہ کا ٹکڑا آ جائے پیس تھوڑا سا آ جائے تو ہم تڑتے ہیں لینے کے لیے وجہ کیا ہے یہ تبرک کے طور پر پاکستان میں ہنگلینڈ میں یورپ میں یہ کپڑا کیوں لے کر آ رہے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے اس لیے کہ اس کی نسبت غانہ کعبہ کے پتھروں کے ساتھ ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ کپڑا لا جواب جو غلاف کعبہ بنا جو غلاف کعبہ بنا وہ کپڑا لا جواب تو مجھے کہنے دیجئے جو امت حضور کی ہے حضور کی امت کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی تو امت لا جواب مجھے اللہ مجھے اللہ الہمدلہ یراپل عالمین والآقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأہل بیته اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی على سیدنا ومولنا محمد وبرک وسلم وسلی عليه الصلاة والسلام علیک يا سیدی يا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابک يا سیدی يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک يا سیدی يا شفیع المذنبین وعلا آلیکا واصحابک يا سیدی يا رحمتا للعالمین مولای صلی وصلی دائما ابدا على حبیبک خیر الخلک كلهمیم هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الاخوال مفتهمیم یا رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما ماضا يوسع الكرمیم مولای صلی وصلی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلک كلهمیم اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و سنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں خدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم حباب زیوکار ربی الاول شریف کا مہینہ اس کا جو جمعت المبارک کے حصے میں جو ہم شامل ہوئے ہیں دے آفٹر ٹومارو بارہ ربی نور شریف کے لمحہ جو آ رہے ہیں وہ مسرطوں والے کہ وہ خوشیوں والے کہ جس دن جس مہینے میں ایک ایسی بہار آئی کہ جس بہار کے آنے کی وجہ سے اس تیسرے اسلامی کلنڈر کو ربی الاول کہا گیا ہے کہ ربی کا مطلب ہے بہار اول کا مطلب ہے پہلی یعنی کہ پہلی بہار آئی ہے وہ بھی تیسرے مہینے میں پہلا محرم الحرام سفر المزفر اور تیسرے مہینے ربی الاول کہ ایسی بہار آئی کہ نعمت کائنات پوری دنیا میں وجہ تخلیق کائنات جمال کائنات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مالا صفات ہے کہ جن کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک لہر دوڑ گئی ایک بہار آ گئی کہ جو میں نے آیتِ قریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور گزشتہ جمعہ تل مبارک پہ میں نے چند باتیں آپ کے سمعے گوشت گزار کی تھی کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے جس شیعہ کا خاتمہ کیا وہ شرک ہے شرک کا خاتمہ کیا تو ملاد منانے والو ملاد کی خوشی کا اظہار کرنے والو ملاد سب سے پہلے ہمارے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ بتا رہی ہے حضور کی آمد کی خوشی پہ اظہار کر کے ملاد ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہم اس ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جلسہ اور جلوس میں سب سے پہلے ہم شرک کی نفی کرتے ہیں کس چیز کی شرک کی نفی کرتے ہیں کیوں کیوں نفی کرتے ہیں آقا نعمت مدنی تاجدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کو مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے عربی میں ہم اپنی زبان میں ملاد کہتے ہیں کہ آقا کی ملاد ہوئی بندہ خاص کی آمنہ کے گھر میں آقا کی ملاد ہوئی کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں بندہ خاص ہیں رب ملاد سے پاک ہے اس کی ذات ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنَحَدْ یہ اس کی ذات ہے خدا کی ذات کیا ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے نہ وہ کسی سے جنہ ہے نہ کسی سے اس کی جنم ہوئی ہے ان تمام چیزوں سے رب باق ہے وحدہ اللہ شریک اس کی ذات ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے you don't have any partner he is alone is Allah is the nur اللہ وحدہ اللہ شریک ہے کیونکہ اللہ کا ملاد نہیں ہے ہم یہ اظہار تشکر کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں ملاد منا کر کہ اے دنیا والا خدا ملاد سے پاک ہے اس کی ذات لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ہم سرکار کا ملاد منا کر سب سے پہلے جس شیعہ کی نفی کرتے ہیں وہ شرک کی نفی کرتے ہیں کیوں آقا کا ملاد ہے ہم ملاد منا کر رب کی بارگاہ میں تشکر کرتے ہیں جو میں نے آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا خلقے کائنات نے اس آیتِ کریمہ کے اندر اشارت فرمایا کُمْ تُمْ خَيْرَ أُمَّةَ سبحان اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم بہترینِ امت ہو تم بہترینِ امت ہو جب ہم اپنے عمال کتکتے ہیں اپنے گریبان میں جان کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں میں تو بڑا برا ہوں امتِ مسلمہ ہر شخص کہہ رہا ہے میں گناہگار ہوں سیاہکار ہوں خطاکار ہوں گناہگار ہوں بد کردار ہوں جب ہم اپنے عمال کتکتے ہیں اپنے عمال کو دیکھتے ہیں تو ادھر سے آواز آتی ہے کُمْ تُمْ خَيْرَ أُمَّةَ کہ تم تو بہترینِ امت ہو اب اس سے اگلا پاک میں بیان نہیں کرنا چاہتا بہترینِ امت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں پہلی بات کی ہے نا کہ آقا کے ملاد ہم کیوں مناتے ہیں تشکر کے طور پر یہ نعمتِ عزمہ ملنے کی وجہ سے نعمتِ خاص ملنے کی وجہ سے ہم باقی بھی نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ آپ سارو کو پتا ہے کیون کون سی نعمتیں ہیں ہر دنیا میں ہر شہ نعمت ہے مگر نعمتِ عزمہ کا ہم تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کے وسیلے کی وجہ سے رب نے ہمیں فرمایا کم تم خیر امت کہ تم بہترینِ امت ہو میں اور آپ ذرا سوچیں تو سہی جس ہم نسبتوں والے ہیں نسبت ایک بڑی شہ ہے بڑی چیز ہے کیونکہ نسبت کی وجہ سے بندہ اروج پاتا ہے نسبت کی وجہ سے بندے کو مقام ملتا ہے ایک مرتبہ ملتا ہے اور صحابہ اکرام وہ خوش نصیب وہ اگر ان کا مقام اور مرتبہ ہے تو حضور کے نسبت کی وجہ سے ہے حضور کے رسیلے کی وجہ سے ہے حضور کی آل اولاد کا مقام اور مرتبہ ہے حسنین کریمین کا مقام اور مرتبہ ہے تو حضور کے تصدق سے ہے کیونکہ وہ حضور کی آل میں سے ہیں مجھے یہ بتائیں جو چیز نسبت کی وجہ سے کسی شیعہ کے ساتھ ٹچ ہو جائے مس ہو جائے لگ جائے تو اس کا مقام ورہ الورہ ہو جاتا ہے ہم سارے نسبت والے خانہ کعبہ انوارو تجلیات کا گھر ہے مدینہ شریف انوارو تجلیات ستر ہزار فرشتے صبحوں ستر ہزار یعنی صبحوں سے لے کر شام تک اور شام سے صبحوں تک ستر ہزار فرشتے صبحوں کو آتے ہیں شام تک تواف کرتے ہیں خانہ کعبہ میں پھر یہاں سے اللہ کی حکم سے مدینہ پاک ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے مدینہ میں جا کر حضور علیہ السلام کی گنبت خزرہ جہاں میرے اور آپ کے ملجا ماوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور پوری امت کا ملحظہ کر رہے ہیں اس جگہ پہ تواف ستر ہزار فرشتے صبحوں سے لے کر شام تک کر رہے ہیں پھر وہ گروپ جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا گروپ آتا ہے شام سے لے کر صبحوں تک ستر ہزار فرشتے اگلے آ جاتے ہیں وہ علماء اکرام فرماتے ہیں حدیثیت کا خلاصہ ہے کہ ستر ہزار جو فرشتے آتے ہیں صبحوں سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبحوں تک وہ دوبارہ آنے کی کوشش کرتے ہیں مگر باری نہیں آتی ہے انگنت اکاؤنٹ بلٹی نہیں ہے اللہ کے فرشتوں کی تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے میں صرف نسبت کی بات کرنے جا رہا ہوں اب خانہ قواہ انوارو تجلیات کا گھر ہے خانہ قواہ کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے غلاف قواہ جس کو کہتے ہیں کپڑا کہتے ہیں اب وہ کپڑے دنیا میں تو بڑے ہیں بڑے کپڑے ہیں ہر ہر قسم کے رنگینیاں نظر آتی ہیں ہر رنگ کے کپڑا مل جاتا ہے ہر رنگ کا کپڑا مل جاتا ہے پتھر بھی ہیں مگر میں کپڑے پہ پہلے بات کرنا چاہتا ہوں غلاف قواہ جس کا ہم ایک ایک پیس ایک ایک ٹکڑا کسی سے حاصل کرتے ہیں یا کٹواتے ہیں وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں استغفراللہ مغلاف قواہ کے ساتھ جب جڑے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ کینچی بھی انہیں رکھی ہوتی ہیں ہم مسلمان ہیں نا ہمیں یہ کرنا نہیں چاہیے ہماری عادتیں یہ فطرت میں ہماری پڑ گیا ہے نا کہ وہ ساتھ ساتھ کاٹ رہی ہوتے ہیں ہم نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے سنا ہے موتوہ شخصیہ سے سنا ہے وہ ساتھ ساتھ کاٹ رہے ہوتا ہیں اعلیٰ کہ یہ کاٹ رہا نہیں چاہیے میں نسبت کی بات کر رہا ہوں تو جس کسی بادشاہ کے پاس یا کسی وزیر کے پاس یا جو بندے وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کے پاس اگر غلاف قابا کا ٹکڑا آ جائے پیس تھوڑا سا آ جائے تو ہم تڑتے ہیں لینے کے لیے وجہ کیا ہے پوچھو وجہ کیا ہے اس کو کیوں نسبت دی گئی ہے یہ تبرک کے طور پر پاکستان میں ہنگلینڈ میں یورپ میں یہ کپڑا کیوں لے کر آ رہے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے اس لیے کہ اس کی نسبت خانہ قابا کے پتھروں کے ساتھ ہو گئی ہے خانہ قابا کے پتھروں کے ساتھ غلاف قابا ہے اس لیے ہم برکت کے طور پر قرآن میں رکھتے ہیں اپنی پیکٹ میں رکھتے ہیں اپنے توپی میں رکھتے ہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں وجہ پوچھی گئی وجہ بتائی گئی ہے وجہ یہ تھی کیونکہ اس کی نسبت خانہ کعبہ کے ساتھ ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ کپڑا لا جواب کپڑا لا جواب جو غلاف کعبہ بنا جو غلاف کعبہ بنا وہ کپڑا لا جواب تو مجھے کہہ رہے دیجئے جو امت حضور کی ہے حضور کی امت کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی تو امت لا جواب حضور کی امت لا جواب وہ صحابہ اکبر علیہ ردوان رضی اللہ تعالی عنہما کہ جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی تو صحابہ لا جواب اہلِ بیتِ اطحار جو حضور کے گرانے کے نسبت رکھتے ہیں اہلِ بیتِ اطحار لا جواب وہ غار جہاں حضور تین 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 رات ٹھہرے ابو بکر صدیق کے ساتھ وہ غار لا جواب غارِ سور بھی لا جواب غارِ حرہ بھی لا جواب کیونکہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی وہ جگہ لا جواب اور جتنی نسبتیں ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ قرآن جو ہمیں ملا قرآن کی نسبت حضور کے ساتھ حالانکہ رب کا کلام ہے رب کا کلام ہے رب کی کتاب ہے اس کتاب یہ کتاب بھی لا جواب مجھے یہ بتائے جو حضور علیہ السلام ہم یہ کیوں نہیں کہتے جو نبی کی آل ہے جو نبی کی لکھتے جگر ہے سیدہ طیبہ طاہر عابدہ ساجدہ جو نبی پاک صلی اللہ کے نواسے ہیں ان کا مقام اور مطبع دیکھیں ان کی نسبت حضور کے گرانے کے ساتھ ہوئی یہ بھی سب سے لا جواب اللہ بکے لا زوال ہے حضور کی آل لا زوال ہے جس طرح سے حضور لا زوال ہے حضور کا کلام اللہ کا کلام لا زوال ہے اسی طرح سے حضور کی آل بھی لا زوال ہے لا جواب بھی ہے یہ بات نسبت کی کر رہا ہوں ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کنتم خیر امہ کہ تم بہترین امت ہو اب بہترین امت ہم اس وقت کہلوائے جب حضور کی غلامی میں آئے اگر رب چاہتا اگر رب چاہتا ہمیں انسان کیا اگر جانوار بناتا تو وہ بنا سکتا تھا اگر کسی اور نبی کی امت میں اگر نسبت کرواتا تو وہ کر سکتا تھا ہم خوش قسمت ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں جانوار نہیں بنایا ہمیں کوئی کتہ یا ایسا کوئی اور جانوار نہیں بنایا ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ اکدس میں ہم تشکر کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب کے ملنے کی وجہ سے رب نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر حضور کی انسان بنا کر مسلمان پیدا کیا اور مسلمان بنا کر اللہ کے پیارے محبوب کی امت میں ہمیں چونے اور ہم اس بات پہ بھی تشکر کرتے ہیں صرف امت امت تو بڑی وسی ہے امت بھی بڑی وسی ہے امت میں تفرقہ دیکھیں ہم یہ رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں حضور کی امت میں رکھ کر ایسے نیک صالحین چنے ہوئے یونیک بندوں کی صف میں رکھا جو عاشقِ رسول ہیں کہ انہے جانا انہے مانا نہ رکھا غیر سے کام ہم اعلیٰ حضور کو جب پڑھتے ہیں تو اس نعمتِ عظمہ پر تشکر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں انہے جانا انہے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہے جانا انہے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا پھر ہم کہتے ہیں کہ حضور ساری کائنات کی جان ہے جان ہے تو جہان ہے اگر جان کائنات اس اپنی امت کو گمبدِ خضراء کے اندر ملاحظہ کر رہے ہیں اب امتِ مسلمہ کیا کر رہی ہے امتِ مسلمہ اگر حضور کے ساتھ حضور کی نسبت کی وجہ سے اس نعمتِ عظمہ کی ملنے کی وجہ سے حضور کے آنے کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ دس میں رب کی بارگاہ میں اگر شکرانہ ادا کر رہی ہے تو حضور یقینہ مسکرہ رہے ہو آج میری امت کو دیکھو رب بھی فرشتو کے سامنے یہ مسکرہ رہا ہوگا کہ اے فرشتو تم تو کہتے تھے کہ اس انسان کو پیدا نہ کرنا یہ تو خون خرابہ کریں گے آپس میں لڑائی جگڑا کریں گے اے فرشتو دیکھو یہ میرے محبوب کی پیاری امت ہے میرے محبوب کے ملنے کی وجہ سے یہ جلسہ اور جلوس کر رہے ہیں یہی تو رب کی بارگاہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے تو لہذا آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ نوائنٹ آف افدوبت ڈے آفٹر تمہارو سنڈے والے دن ہم یہاں سے جو جلسہ جلوس پہلے جلوس ہوگا پھر اس کے بعد جلسہ ہوگا یعنی کہ پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ گیارہ بجے یہاں سے جلوس انشاءاللہ پا فضلِ خدا نکلے گا اور اگر آپ ساڑھے دس بجے آج ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کار اپنے جو پارکی ہے وہاں پہ پہ پارک کر کے پھر مشرق کے باہر آ سکتے ہیں لہذا ساڑھے دس بجے آپ نے گھر سے نکلنا ہے یہاں پہ پہ پہنچ آئیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ بفضلِ خدا گیارہ بجے یہاں سے جلوس نکلے گا پھر یہ آگے یہاں سے ریجن سٹریٹ کے کورنون میں لیفٹ ہو کر کنگ سٹریٹ کنگ سٹریٹ سے مل میں آجیل تیف صاحب کی شاب سے ہو کر پھر دوبارہ ریجن سٹریٹ کے باہر اس کا اطمام اطمام ہوگا اس جلوس کا تو اس میں جتنے بھی عاشقانِ رسول ہیں مداہِ رسول ہیں سارے یقیناً یہاں پہ جتنے موجود ہیں جو ابھی نہیں آ سکے تو جو آگے پیچھے ہیں یقیناً وہ سارے آئیں گے کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے یہ مساجد جو ہے یہ رونا کا حروض ہوتی ہے کیونکہ ہر بندہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے نماز کے علاوہ کیونکہ نماز فرض ہے وہ ہم اللہ کے لئے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہونے کے لئے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لئے عید پڑھنے کے لئے اور اسی طرح سے نمازِ جنازہ ادا کرنے کے لئے تو اللہ کے لئے آتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں بندہ بزار میں جاتا ہے کچھ چیزیں لینے کے لئے جاتا ہے کیوں جا رہے ہو چیزیں چاہیے کسی کو کار خریدنے کے لئے کسی ایسی جگہ بھی جاتا ہے کیوں جا رہے ہو کار خریدنے کے لئے جا رہا ہوں یا کسی کساڈیل کی ہو کیوں جا رہے ہو میں نے ڈیل کی ہو یا اس کساڈا کی ہو اس لئے جا رہا ہوں ہر بندے کی نیت ہوتی ہے نا کسی نہ کسی جگہ پہ جانے کے لیے سنڈے والا دن یہ پکی نیت کر لیں ہم سرکار کے لیے باہر نکلیں ہم حضور کے لیے باہر آئیں گے مسجد میں آئیں گے اللہ اس کے رسول کے لیے جلوس میں آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نا کہیے سارے ہاتھ اچھے یہ ہاتھ کھڑا جو کرواتے ہیں نا یہ بھی سنت ہے یہ حدیث سے ثابت ہے یہ حدیث سے ثابت ہے سب سے پہلے میں نے یہ حدیث حضرت علامہ مولانا سونی تھی پھر اس کے بعد میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے حضرت علامہ مولانا اکبال پر عشی صاحب سے سونی تھی پاکستان جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا پھر اس کا میں نے خود مطالعہ کیا اس حدیث کا جو ایتھنٹک علماء کرام ہے نا ان کی بات ایتھنٹک ہوتی ہے بڑی پاورفل ہوتی ہے میرے استادِ گرامی مجھے کہتے ہیں کہ ان کو سنا کریں جو وائزین ہوتے ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں ان کو سنا کریں کہ جو علماء کرام ایتھنٹک مفتبو کرتے ہیں قرآن حدیث کا نچوڑ بیان کرتے ہیں ایسا نہیں کہ وائزین بیان نہیں کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کیونکہ اپنا اپنا دل ہوتا ہے نا کوئی طرز پسند کرتا ہے کوئی طرز کے بغیر پسند کرتا ہے تو لہٰذا ہمیں دونوں پسند ہیں ہم منکر نہیں ہمیں دونوں پسند ہیں کیونکہ ہمارے دلوں کو وہ دونوں ٹھنڈک ہی پچھاتے ہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہی کرتے ہیں صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں اقوال علماء اولیاء کا سناتے ہیں اس لیے ہمارے سینوں کو وہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں ہم دونوں کو ساروں کو مانتے ہیں تو اس لیے اتوار والے دن ہم نے حضور کے لیے باہر نکلنا ہے اب ہاتھ کڑا کرنا ہے دیکھنا کیمرہ پھیریں اب نعرہ لگانا ہے کیسے انداز سے رسول اللہ کی بارگاہ میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید ملاد النبی تاجدار ختم نبو ہم نے جلوس میں جو نعرہ لگانا ہے نعرہ تکبیر ہوگا نعرہ رسالت کا سب سے زیادہ کہ حضور آگئے ہیں تو آخر میں شعر کیا کہتا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلک چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تلک جشن ویلادن ہم بناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام علیکہ یہی طرح نے ہوں گے جلوس میں کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاج دارے ختم نبو یہ نرہ ہم نے لگانا ہے اور جتنے سننی ہے روم کے سینوں کو ٹھنڈا کرنا ہے اور حضور کو خوش کرنا ہے تاکہ حضور نبی پاک صلی اللہ کی بارکہ دس میں جب یہ ترانہ اللہ کے خرشتے لے کر حاضر ہوں جو مرات والے دن تو حضور دیکھ کر مسکرہ رہے ہوں دیکھو ٹنگ فوٹ کے سننی یہ غیرت مانت سننی میری بارگاہ میں کس طرح سے نظرانہ کی دمیش کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح سچا سچاش کے رسول بنائے اور ایسا نمازی بنائے ایسا عاشق بنائے کہ ہمارے چہرے پہ دھڑی بھی آ جائے سنت کے مطابق اور ہم پانچ وقت کے نمازی بھی ہو جائے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے میں نے جو جلوس کا اعلان کیا تھا وہ کر دیا کار پارک کے حوالہ سے وہ بھی کر دیا ہے تمامی حباب نے کار جو ہے وہ پارک میں کار پارک میں وہاں پہ کھڑ کرنی ہے تاکہ باہر ہمیں جگہ چاہیے پوریس والے بھی آئیں گے کونسٹر بھی ہوں گے اور حباب بھی اور جس طرح سے ڈونیشن کا ہر جمعہ یہ گزرستہ جمعت البنبارک میں بھی کافی حباب نے تاؤن کیا ہے اور داس ویک ایک نکاح پڑھے